کہ خداون شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہوں ہمارے ذہنوں کو کھولیں ہماری روحانی آنکھوں کو کھولیں قدوس 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 آسمان و زمین کے بنانے والے زندہ خداون تیرے شکر کرتے ہیں تو نے موقع دیا کہ ہم تیری حضوری میں آئیں اور اپنی تیری دی ہوئی تمام نعم تو برکتوں کا اہدہ شکر ادا کر سکیں اہدہ آپ کا شکر کرتے ہیں اہدہ کہ اہدہ آپ نے آج خاص موقع پہ اہدہ آپ نے خاص دن پہ اہدہ ہم سب کو کٹھا کیا دور و نسدیک سے اہدہ ہم سب اہدہ جتنے بھی خاندان یاں پہ حاضر ہوئے اہدہ آپ کے حضور اہدہ سجدہ کرتے ہیں آپ کا شکر کرتے ہیں اہدہ آپ کی حمد و ستائش کے لیے اہدہ یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں آپ کی آواز سننے کے لیے کٹھے ہوئے اہدہ جو بھی آج آپ کی آواز اہدہ ہمارے دنوں تک پہنچے ہیں اہدہ سو گنا پھر لانے والے ہوئے خدا آپ کے خادم کے ساتھ ہونا جو بھی اہدہ وہ کلام کریں آج اہدہ آپ کی مرضی کے مطابق اس پوری عبادت کے کنٹرول کو ورشیپرز کو اہدہ سب پہ اہدہ آپ کے پاک روح کا مسہ چاہتے ہیں خدا یہ سب کچھ مانگتے آپ کے پیر بیٹے خدا سنسی کے سلے سے آمین آمین خداون کے کلام میں لکھیں جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق اس سائے میں سکونت کرے گا میں خداون کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرے توقع ہے آمین ہم خداون کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا توقع خداون پہ آیا ہمارے خداون ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتے ہماری تمام دعاوں کو التجاؤں کو سنتے ہیں اب ہم فرسٹ ورشیب جو ہے وہ سسٹر مہندر کے ساتھ مل کے کریں گے پریز اللہ شابت جی شابت جانا آپ نے حالیلویہ حالیلویہ دانواز پرمیشو رایا مرد کرنے سہتہ کارنے پرمیشو رایا میں نا بلنا تجھ پتر آتا میں بلے ہو جیشو رایا ہڈے جو شابت گائیے پرمیشو رایا ہڈے سوارگ دے ویچ کبول ہوں دانواز کی فیدہ جی رب دانانی لینہ اے ہی ہے ویچ کھڑکی جی توں رب نوں پکاریں گا پوثوں بھی کٹھا کریں گا جیتھے توں نہ کھلا رہیں گا پوثوں بھی کٹھا کریں گا جیتھے توں نہ کھلا رہیں گا تیری کتی ہوئی کمائی نوں تیری کتی ہوئی کمائی نوں نامبرو دیکھائیں گا چار سو پیرے دو تاں دے رب پیرے لائیں گا جننے نیں بگڑے کم جشو جی آپ سواریں گا پوثوں بھی کٹھا کریں گا جیتھے توں نہ کھلا رہیں گا پوثوں بھی کٹھا کریں گا جیتھے توں نہ کھلا رہیں گا نا کپی چون تیل مکوں گا نا مٹکی چون آٹا نا کپی چون تیل مکوں گا نا مٹکی چون آٹا حرثاں تیری جت ہوئی گی نا پوں گا کٹا حرثاں تیری جت ہوئی گی نا پوں گا کٹا تیرے سارے کرج جشو جی تیرے سارے کرج جشو جی آپ سواریں گا پوثوں بھی کٹھا کریں گا جیتھے توں نہ کھلا رہیں گا پوثوں بھی کٹھا کریں گا جیتھے توں نہ کھلا رہیں گا جے ڈگ پینج شو جی تے نو کھوچوں کٹیں گا میرا سچا ربو خدا دریے دے سچے دھا جے ڈگ پینج شو جی تے نو کھوچوں کٹیں گا میرا سچا ربو خدا دریے دے موسیقی اپ بچائیں گا بثوں بھی کٹھا کریں گا جتھے توں نہ کھلا رہیں گا بثوں بھی کٹھا کریں گا جتھے توں نہ کھلا رہیں گا پریس لارڈ ہالیلویہ دانواز گروہ پریس لارڈ ہالیلویہ اب ہم نیکس پرشیب جو ہے وہ نیلا مامی کے ساتھ مل کے کریں گے مامی آپ ادھر ہی ہیں آنجی آنجی داری آنجی پریس لارڈ رب خدواند باچھا ہے رب خدواند باچھا ہے رب خدواند باچھا ہے رب خدواند باچھا ہے اونچے کرو سر دروازے اونچے ہوں سب دارو جان جلال دا باشا سر دے اونچے کرو ایک جلال دا باشا کون ہے کون باشا کا مالدار ایک جلال دا باشا کون ہے کون باشا کا مالدار رب جو جنگ ویچ ہے زور آور او باشا جلال دا رب جو جنگ ویچ ہے زور آور او باشا جلال دا رب خدواند باچھا ہے او جلال دا باشا ہے اونچے کرو سر دروازے اونچے ہوں سب دارو اونچے کرو سر دروازے اونچے ہوں سب دارو جان جلال دا باشایا وی سر دے اونچے کرو جان جلال دا باشا وی سر دے اونچے کرو اونچے کرو سر دے اونچے کرو جان جلال دا باشا کون ہے کون باشا کا مالدار اے جلال دا باشا کون ہے کون باشا کا مالدار لشک راندہ رب یہوہ او باشا جلالدہ لشک راندہ رب یہوہ او باشا جلالدہ رب خداوند باشا ہے او جلالدہ باشا ہے آمین پریزہ لڑ آمین پریزہ لڑ سارا عزت و جلال ہماری یسو باشا کے نام اور نیکس ورشیب ہم جو ہے وہ داودایم کے ساتھ مل کی کریں گے داودایم ریڈی ہو ہاں جی او باشا ہے موسیقی 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 خداون سے التماس ہے کہ خداون ان حضرین و نظرانوں کو قبول کریں اور اب کلام سے پہلے میں سسٹر شاہین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور کلام کے لئے دعا کریں خداون تیرا شکر و خداون تیری تعریف کرتے ہیں کہ خداون تو ہماری خاطر زمین پہ آیا خداون قواری مریم سے پیدا ہوا خداون خداون تو نے ہماری خاطر جہان دی تاکہ ہم بچائے جائیں خداون ہم وہ زور وہ طاقت وہ قدرت حاصل کر سکیں خداون خدا تاکہ شیطان کے اوپر فتح پا سکیں خداون یسو تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداون یسو تو نے ہماری خاطر یہ سارا پلان کیا خداون تیری تعریف کرتی ہیں خداون تو ہماری زندگیوں میں خداون انچا ہو ہماری گانے بچانے سے خداون خداون ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے چلنے پیڑنے سے خداون یسو تو نظر آتا رہے خداون اور بلیس شرمندہ ہوتا رہے ہماری زندگیوں سے خداون خداون جس کام کے لیے جس جو تو نے پلان ہماری زندگیوں میں رکھا ہے خداون یسو وہ ہم سب پورا کر سکیں خداون جس طرح یسو تو نے اپنے باپ کے ایک ایک کام کو خداون پورا کیا خداون دوسری طرح سے ہمیں بھی فضل دیتا کہ خداون ہم بھی خداون یسو تیری طرح فتح پا کے اس تخت تک پہنسکے خداون ہماری مدد کر خداون آج کی میٹنگ کو خداون یسو تیرے ہاتھوں میں دے دیتی خداون تیرے بندہ جاوید کو خداون یسو تیرے ہاتھوں میں دے دیتی خداون اپنے بندہ کو سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک چھو خدا یسو تیرا گہرا مسا تیری گہری حصوری خدا تیرے بندے کے اوپر ٹھہری رہے خدا یسو کے نام سے خدا تیرے بندہ تیرا بندہ جب بولتا ہے تو خدا تیرے موں کی باتیں اس کے موں سے نکلیں خدا جب یہ بولے تو ہماری زندگیوں میں خدا تبدیلی آنا شروع ہو جائے خدا ہم جہاں کہیں بندوں میں بندے ہوئے کہیں پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے خدا جو ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے خدا یسو کے نام سے آج خدا تیرا بندہ جب تیرے موں کی باتیں خدا تیرے دل کی باتیں خدا ہمارے سے کرے تو خدا ہمارے بندن کھلنا شروع ہو جائے کہیں خدا ابلیس نے خدا ہمارے دل کو خیالوں کو جکڑا ہوا ہے سوچوں کو جکڑا ہوا ہے خدا وہ ہمیں پریشان کر رہی ہیں خدا تو اس سے دور کر رہی یہ سو کے نام سے آج بندن کھلنا شروع ہو جائے خدا آج خدا خدا تو عجیب کام کرنا ہماری زندگیوں میں خدا تیرا نام اونچا ہوتا جائے خدا جہاں کہیں بھی ہم بیٹھے ہیں ہمارے چگرد خدا تیرے فرشتوں کو مقرر کر دیتی ہوں خدا کہ وہ ہماری افاظت کرینے کے بانی کریں خدا اور ہماری طرف سے ہو کے جنگ کرتے رہیں تاکہ خدا اس کلام کو سننے میں سمجھنے میں اور خدا اس پہ عمل کرنے میں خدا کوئی بھی رکاوٹ نہ آنے پائے خدا یسو کے نام سے جو لوگ نہیں آئے خدا تو ان کو بھی لے کیا خدا تاکہ تیری باتوں کو سن سکے خدا جو تو ہماری زد کرنا چاہتے ہیں یسو کے نام سے خدا آج اپنے بندوں کو آکہ شولہ بنا کر استعمال کرنا خدا یسو خدا اس کی زبان کو پاک کر خدا اس کی روح بدن جان پہ خدا تیرا کنٹرول مانگ لیتی ہوں خدا کوئی بھی اپنی مرضی سے اس کے موں سے لفظ نہ نکلے خدا خدا جو بھی بولے خدا تیرا مسہ شکا ہو خدا تیرا پاک لام ہو خدا جس کے موں سے نکلے خدا جہاں جہاں تیرا بندہ جاتا ہے خدا تیرا مسہ تیری گہری حضوری تیرا روک تیرا دب دبا تیرے بندے کے اوپر ٹھہرا رہے خدا یسو کے نام سے جہاں بھی تیرے بیٹے کے پاؤں کا تلوہ ٹکے خدا وہ جگہ سے دینا کامیاب کرنا خدا سر بلند کرنا سرفراز کرنا خدا خدا جہاں کہیں بھی جائے تیرا بندہ خدا خدا اس کے وسیلہ سے بہت سی روحیں بچ جائیں خدا یسو کے نام سے خدا جب تیرا بندہ چراہوں پہ کھڑا ہوتا ہے خدا تیرے کلام کو پیش کرتا ہے تو خدا وہاں پہ خدا تیرا روک تیرا دب دبا تیرا افتیار مانگتی خدا وہ روحیں وہاں سے ڈڑتی اور کانپتی بھی بھاگ جائیں خدا یسو کے نام سے خدا خدا ان کو آگ لگنا شروع ہو جائے تیرا بندہ جب بولے تو خدا خدا وہاں پہ بدروہوں کو خدا خدا کوئی جگہ نہ ملے کوئی ٹکانہ نہ ملے وہاں سے اس کو بھاگنا پڑے خدا یسو کے نام سے خدا اس کو اس گروپ کے لیے خدا خدا تو باعث برکت بنانا خدا جب بھی خدا تیرا بندہ بولتا ہے تو خدا ان خدا وہاں پہ بہت سی روحیں بچ جائیں بہت سے لوگوں کے دلوں کے اوپر چوٹ لگے خدا وہ توبہ کرے اقرار کرے اور خدا یسو مسیح تجھے قبول کریں خدا خدا مکتی پائیں نجات پائیں خدا اس کے وسیلہ سے بہت سے لوگ خدا اور خدا جس گروپ کے لیے بھی خدا تو اپنے بندے کو باعث برکت بنا خدا یسو کے نام سے خدا جتنی دیر خدا اندھ تیرا بندہ کلام کرتا رہے خدا یسو کے نام سے خدا جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے ارد گرد خدا خدا بدروہوں کو کوئی جگہ نہ ملے خدا یسو کے نام سے اس جگہ کو چھوڑ دیں خدا یسو کے نام سے خدا کہیں پہ بھی خدا کوئی نشے کی کوئی پریشانی کی کوئی بیماری کی کوئی ایسی بدروہ کام کر رہی ہے خدا ہمارے بدنوں کے اندر کوئی جھوٹ ہے کوئی فریب ہے کوئی حسد ہے خدا یسو تیرے نام سے خدا خدا آج بندن کھلنا شروع خدا ایک ایک اور جو بھی اس میٹنگ میں یہاں پہ موجود ہیں خدا یسو تیرے لہوں میں چھپا دیتی ہوں تیرے پاک کورنگ میں دے دیتی ہوں خدا آج بندن اور جب ہم یسو اس روٹی اور پانی کو لیتے ہیں تو خدا یسو ہماری زندگی میں سے خدا خدا ہمارے بدن کے اندر سے ہماری نس نس رگ رگ سے خدا خدا ساری گندگی غلازت خدا یسو کے نام سے پاک اور صاف ہو جائے خدا خدا ہمارے بدنوں کے اوپر کوئی دعا کوئی دھبا کوئی جھری باقی نہ رہے تاکہ خدا یسو مسیح جب تو ہمیں لینے آئے اپنی دھولن کو لینے آئے خدا یسو تو ہم ہواوں میں اڑ کر تیرا اس تقبال کرنے والے ہیں یسو کے نام سے خدا دے اس دعا کو ہم بڑے ایمان اور توقع اور بھروسے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین اب ہم بردہ جاوید کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں خدا کی آواز ہم تک پہنچائیں مامو جی آپ کا مائک نہیں آن ہاں جی اب بواز آرہی ہے میری ہاں جی اب آرہی ہے نیتا ہے تیرے بچے کی طرح ہیں نیتا ہے ایتر ہی ہے مامو ان کے اوپر زرہ ہاتھ رکھو جی جی ایتر آو داو دائیں جو بھی جو بھی گا رہے تھے ان کے اوپر ہاتھ رکھو اپنا I will pray for them اوکی تینک اور میرے دل میں خدا نہ ڈالا ہے کہ یہ بچے جو ہیں god they will possess the gates of their enemies thy seed will possess the gates of thy enemies their enemies پڈاون کہتا ہے کہ تری اولاد تری نسل اپنے دشنوں کے پھاتکوں کی مالک ہوگی آمن آمن if you receive it by faith آمن آپ اس کو کبول کرا امان سے اور ام گئن to blow the shofar on this world یہ شوفار ہے یہ کھریا ہے آمن کنفرمیشن کے لیے میں اس کو بجا رہا ہوں ان کے اوپر ہاتھ رکو ہیتھ 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 اللہ اللہ let's pray for these young children کیا نمائن کے داؤد اور کھا ہے دایم دایم اور دانیل دایم اور دانیل let's pray اپنی آنکھیں بان کریں داؤد، دایم اور دانیل کے لیے کھلا ان کے تخت پر لیکر آنے بچوں کو Heavenly Father we bring داؤد، دایم اور دانیل to your hands oh God in the mighty name of Jesus خدا خدا یہ بچے اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کے مالک ہوں خدا خدا they will possess the gates of their enemies oh God in the mighty name of Jesus Lord Father خدا bless them and use them for your glory for your honor oh God خدا 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 یہ ان کی زندگی میں کبھی کمی گاٹا نہ ہے خدا خدا یہ بلندیوں پر جائیں خدا 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 نیتا کے ساتھ ان بچوں کے ڈیڈی کے ساتھ خدا بچے ان کی خدمت کو خدا بہت بڑا مدد کر رہے خدا یہ بچے ایکسل کریں اپنی سٹیڈیز میں اور خدا تیرے گہرے مقاش رات ان پر کلتے جائیں یسو کے نام thank you father خدا 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 ابلیس کا کوئی وار ان بچوں کے خلاف چلنے نہ پائے یسو کے نام کی خاطر یسو کے پاک خون کو خدا ان بچوں پر مانگتا ان بچوں پر یسو کا خون تیر جائے خدا اور ابلیس ہمیشہ شرمن دون کی زندگی اور تیرے کلام ان کی زندگی میں پورا یسو کے نام اس کلام پر تیری مہور خدا اللہلویہ thank you father use them for your glory for your honor of god they will possess the gates of their enemies oh god thank you lord we bless you lord یسو کے نام holy amen amen thank you mom god bless you amen so آج ہم پہ پڑھ رہے ہیں آہ آہ آمال کی کتاب کا اکیس من باب تک پہنچ رہے ہیں آہ اکیس من چیپٹر پڑھیں گا تو کون ریڈنگ کر رہے ہیں ماں مجھے سبا ریڈنگ کر رہی سٹارٹ کرو ریڈنگ آج ہم آمال کی کتاب اکیس باب اور جب ہم ان سے بامشکل جدہ ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے کوس میں آئے اور دوسرے دن ردس میں اور وہاں سے پترہ میں پھر ایک جہاز سیدھا فقینے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے جب کپرس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریہ کو چلے اور سور میں اتھرے کیونکہ وہاں جہاز سمال اتارنا تھا جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم سات روز وہاں رہے انہوں نے روح کی معرفت پلوس سے کہا کہ یروشلم میں ایک قدم نہ رکھنا اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دوا کی اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑے اور اپنے اپنے گھر کو واپس چلے گئے اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پتلمس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسر کیسیا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر میں جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے اس کی چار کواری بیٹیاں تھی جو نبوت کرتی تھیں اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اقبض نام ایک نبی یہودیہ سے آیا اس نے ہمارے پاس آ کر پلوس کا کمر بن لیا اور اپنے ہاتھ پون بان کر کہا رول قدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یرش علم میں اسی طرح بانتیں گے اور گئے قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یہ کہ یرش علم کو نہ جائے مگر پلوس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو میں تو یرش علم میں خداون یسو کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداون کی مرضی پوری ہو ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اصفاب تیار کر کے یرش علم کو گئے اور کیسریہ سے بھی بعض شگید ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شگید مناسن کپری کو ساتھ لے آئے تاکہ ہم اس کے ہاں مہمان ہیں جب ہم یرش علم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے اور دوسرے دن پلوس ہمارے ساتھ یکوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی پھر اس سے کہا اے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں ہزار ہاں آدمی ایمان لے آئے ہیں اور سب شریعت کے بارے میں سرگرم بھی اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کو خطنہ کروار نہ موسیٰی رسموں پر چلو پس کیا کیا جائے لوگ ضرور سنیں گے تو آیا ہے تو آیا ہے اسی لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر ہمارے ہاں چار آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرح سے کچھ کر تاکہ وہ سر منڑوائیں تو سب جان لیں گے کہ تو جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائے گئیں ہیں ان کی کچھ اصل نہیں بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلہ گھونٹے ہوئے جانوے اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اس پر پلوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے حیکل میں داخل ہوا اور قبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک نظر نہ چڑھائی جائے کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے آگے بھی پڑھو مامو آگے پڑھو جب وہ سات دن پورے ہونے کو تھے تو آسیہ کے یہودیوں نے اسے حیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں حرچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ اے اسرائیلیوں مدد کرو یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس کے مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی حیکل میں لاکر اس پاک مقام کو نپاک کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ترفیمس افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پلوس اسے حیکل میں لے آیا ہے اور تمام شہر میں حلچل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پلوس کو پکڑ کر حیکل سے باہر گسیٹ کر لے گئے اور فوراں دروازے بند کر لیے گئے جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو وہ اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یریشیلیم میں کھلبلی پڑ گئی ہے اور اسی دم سپاہیوں اور صوبے داروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑا آیا اور وہ پلٹن کے سردار اور سپاہیوں کو دیکھ کر پلوس کی مارپیت سے باز آئے اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور دو زنجیروں سے باننے کا حکم دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے بھیر میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ پس جب بھلڑ کے سبب سے کچھ حقیقے دریافت نہ کر سکے تو حکم دیا کہ اسے قلعہ میں لے جاؤ جب سیڑھیوں میں پہنچا تو بھیر کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کی بھیر پر چلاتی بھیر یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر اور جب پلوس کو قلعہ کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھے کچھ تجھ سے کچھ کہہ ہوں اس نے کہا تو یونانی جانتا ہے کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے گازیوں میں سے چار ہزار آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا پلوس نے کہا میں یہودی آدمی کل کیا کہ مشہور شہر تسرس کا بشندہ ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے جب اس نے اسے اجازت دی تو پلوس نے سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا کہ آمین 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 آچھا جی آج کا جو ہم پچھلے کافی کچھ چپٹروں میں چپٹرز میں دیکھ رہے ہیں کہ پلوس رسول کے سفر کے بارے میں جو عمال کی کتاب ہے وہ بیان کرتی ہے اور اس کی مشکلات کے بارے میں اس کی ازار رسانیوں کے بارے میں جو تکلیفیں پلوس رسول پر آئیں تو پلوس رسول کے کیریکٹر جو ہے بڑا خوبصورتی سے ہمیں ان سارے چپٹرز میں نظر آتا ہے آج کے چپٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پلوس رسول جو ہے اس کو ایک دفعہ پھر پکڑا گیا ہے باندھا گیا ہے اور لیکن اس سے پہلے اس کو پتا بتایا گیا ہے پاک رو جو ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ مشکلات تجھ پر آنے والی ہیں جیسے کہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے چپٹر ٹوانٹی ون اور اس کی اگر میں تیسری ورس میں پڑھوں تو جب کپرس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریا کو چلے اور سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا تو جہاز کا مال جو ہے وہ اتارنا کئی دفعہ ضروری ہو جاتا ہے کئی دفعہ ہم کچھ غیر ضروری چیزیں جو ہے اپنے کندوں پر اٹھا کے گھومتے رہتے ہیں یا چلتے رہتے ہیں تو وہ برڈن یا بوجھ جو ہوتا ہے وہ ہماری روحانی زندگی میں ہماری ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا تو کئی دفعہ جو چیزیں غیر ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری سیلنگ یا جو شپ جو ہوتا ہے جہاز پانیوں میں جو چلتا ہے وہ سموتھ ہو سموتھ چلنا چاہیے اس کو یا مطلب بوجھ کے نیچے دب کر وہ کہیں ڈوب نہ جائے تو مسیح اسو نے بوجھ کے بارے میں کہا تھا کہ اے تھکے ماندے اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگ وہ میرے پاس ہو میں تمہیں آرام دوں گا تو ہم مسیح اسو نے یہ بھی فرمایا کہ اپنا بوجھ ہے وہ مجھے دے دو تو کئی دفعہ ہم اپنے بوجھ کو اتارتے نہیں ہیں اور یسو کو نہیں دیتے یا اپنے جہاز کو جندگی کا جہاز ہے اس کو کھالی نہیں کرتے اس لیے ہم بہت زیادہ روحانی زندگی میں تھک جاتے ہیں بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ مشکلات تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد کیونکہ ہمیں کئی دفعہ ہم نہ ان جانے میں بوجھ اٹھا کر چلنے کے عادی بن جاتے ہیں اور جتنا بوجھ ہمارے سار کے اوپر رہے گا یا کندوں پر رہے گا اتنا ہی ہم جھکے چلتے رہیں گے پولوس رسول کی طرح سینہ تان کر نہیں چل سکتے کیونکہ ہم نے کچھ غیر ضروری بوجھ جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں تو کئی دفعہ کچھ چیزوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں سے نکالنا پڑتا ہے تو کہہ لکھا ہے کہ سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا جہاز کا مال اتارنا کئی دفعہ جو چیزیں کئی کچھ چیزیں ہماری زندگی میں وہ ان کو کچھ لوگ ہیں کچھ ایسے رشتے تعلق یاریاں دوستیاں جو ہوتی ہیں ان کو کئی دفعہ ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو پدائش کی کتاب نکالیں ذرا جی مامو کون سا چپٹر ایک منڈ بتاتا مجھ اوکی اوکی یہ پڑے مجھ یہ ہے تیرہ چپٹر کسی کو مل جا تو پڑتا ہے چیرہ چپٹر ٹھیک سبا کرو تیرہ چپٹر کونسی آئیت کوئی بھی ڈھونڈ سکتا ہے اگر آپ کو مل جائے تو پڑھ دیں جہاں پہ لکھا کہ ابراہم لوت سے جب جدہ ہوا ہاں یہ چودھویں آیت میں پڑھے اور لوت کے جدہ ہو جانے کے بعد خداون نے ابراہم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مقرب کی طرف نظر دڑا چلے پڑھ لے پڑھ کیونکہ یہ تمام ملک جو تُو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا اور میں تیری نسل کو کھاک کے ذروں کی مانت بناوں گا بناوں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص کھاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی بس اتنے کافی اتنے کافی اتنے کافی اچھا اب دیکھیں یہ چودمی آیت میں لکھا ہے کہ جب لوت سے جب ابراہام جدا ہوا جب لوت جو تھا نا لوت کو خدا نے ابراہام سے نہیں خدا نے ابراہام کو بلایا تھا کہ تُو اس جگہ سے اس ملک سے اپنے باپ دادا کے گھر سے نکل کر اس زمین میں سرزمین پر جا جو میں نے تیر لیے مقرر کیا تو خدا نے ابراہام کو بلایا لیکن ابراہام نے کیا کیا لوت کو جو اس کا بتی جاتا اس کو بھی ساتھ لے لیا اس بات کو ذرا سمینے کی کوشش کریں تو لوت جس کو خدا کا پلان اور منصوبہ نہیں تھا کہ ابراہام جو ہے وہ لوت کو اپنے ساتھ لے کر چلے لیکن لوت نے ابراہام نے کیا کیا لوت کو بھی انوائٹ کر لیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ لوت کے جو گڑریے تھے یا بھیڑے چرانے والے تھے اور ابراہام کے جو بھیڑیں چرانے والے تھے ان میں آپس میں لڑائیاں جگڑا ہونا شروع ہو گئے تو یہ ساری بات آپ کو شاید یاد ہو تو اس کی وجہ سے لوت کی وجہ سے مطلب میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ لوت کی وجہ سے خدا نے جو لوت کی وجہ سے ابراہام کی زندگی میں ایک بیچینی اور ابتری اور بے ترتیبی اور لڑائی جگڑے جس کی اور جیسے ہی اور پھر خدا نے تب تک لوت کے ساتھ ابراہام کے ساتھ پھر کلام نہیں کیا جب لوت سے جدہ ہوا ہے جب وہ بود یا وہ برڈن جو ہے اس نے اتار پھینکا ہے تو پھر خدا نے اس کے ساتھ کلام کرنا شروع دوبارہ سے کلام کرنا شروع کیا پھر کیا لکھا چودمی آیت میں کہ دوبارہ سے پڑھنا چودمی آیت میں جی اور لوت کے جدہ ہو جانے کے بعد خداون نے ابراہام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دڑا کیونکہ یہ تمام ملک جدہ ہو ٹھیک ہے تو کیا ہوا ہے کہ لوت کے جدہ ہونے جانے کے بعد خدا نے کیا کیا اس کے ساتھ کلام کیا وہ ایک ایسا اس کے لیے ایک ایسا بوجھ تھا جس کی وجہ سے ابراہام کا خدا کے ساتھ اختلق رشتہ یا اس کی آواز سننے یا خدا نے اس کے ساتھ کلام کرنا ایک قسم کا چھوڑ دیا تھا ابراہام کے ساتھ جیسی لوت کو اس نے جدا کیا اس نے کہا ابھی تُو ادھر کو چلا جا تُو ادھر کو جائے گا مشرق کو جائے گا تو میں مغرب کو جاؤں گا تُو جنوب کو جائے گا تو میں شمال کو جاؤں گا تو ابراہام نے ایک ڈسیئن لیا کہ ہو سکتا ہے اس کو یہ سمجھ آگئی ہو کہ لوت کی وجہ سے مطلب یہ ایک بوجھ ہے یہ برڈن بن گیا ہے اس کو اتار پھینکنا ہی ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو لڑائی ہیں جگڑے پھر دوسرا خدا کا کلام جو ہے خدا اندھ اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا وہ منصوف ہو گئی یہ قسم کا وہ آگے نہیں بڑھ رہی کمیونکیشن تو اس لیے کئی دفعہ کچھ ایسے بوجھ جو ہیں جو ہمارا زندگی کا ہمارے جہاز ہے اس میں ہم نے ایسے رکھے ہوئے ہیں کچھ ایسے تلقات ہیں رشتہ داری ہیں کچھ ایسی فرینڈشپس ہیں جو ہمیں خدا کے ساتھ قریب نہیں ہونے دیتی ہیں اس کی واز کو سننے نہیں دیتی ہیں ان کو اتار پھینکنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے وہ ہم سب کو اگزیمن کرنا چاہئے اپنی زندگیوں کو کہ کون سے لوگ ہیں یا کون سے کون سے ایسے رشتے ناتے کون سے ایسی جو وہ ہیں ایسے بوجھ ہیں یا ایسی آدتیں ہیں جو جن کو ہم نے اپنے کندوں پر اٹھایا ہویا ہے جو ہمیں خدا کی آواز سننے نہیں دیتی ہیں اور جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی ہیں تو یہ ہم اپنا اپنا خود انیلیسز کر سکتے ہیں اور جیسے ہم اس بوجھ کو اتار پھینکتے ہیں تو پھر خدا ہم سے کلام کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ ہم نے ابراہام کی زندگی میں دیکھا تو میرا خیال ہے اس بات کی سمجھ آ رہی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ چیزیں کئی دفعہ ہماری زندگی سے جب ہم ان کو اتار دیتے ہیں ان کو برڈر اس کو کم کر اتار پھینکتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہمارے رشتے جو ہیں استوار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جہاز ہے اس میں کچھ سمان ہے جس کو اتارنا ضروری تھا اور سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا تو کچھ مال جو ہے وہ کئی دفعہ غیر ضروری ہم اتھا کے گنتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بوجھ کے نیچے دب جاتے ہیں بوجھ کے نیچے یعنی مطلب تھک جاتے کئی دفعہ تو اس تھکاوٹ میں بہت دفعہ ہمارا اپنا ہی قصورت ہے ہماری اپنی ہی یعنی کہ ڈیسیئنز ہوتے ہیں یا وہ فیصلے جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری زندگیوں پر اثر کرتی ہیں تو اس لیے اپنے اپنی زندگی کو ہم اگزیمن کریں کہ کونسی چیزیں ہیں یا کونسا مال ہے جس کو اتار دینا ہی بہتر ہے کونسا ایسا برڈن ہے جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے کونسی ایسی فکریں ہیں جو ہم اب بلا وجہ ہی ہم نے اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہیں جبکہ ان کا کوئی حل نہیں ہے تو ان کو ہمیں اتار دینے سے کیا ہو جاتا ہے ہم ہلکے ہو جاتے ہیں جبکہ خدا یسی مسیح نے خود کہا کہ اپنا بوجھ کیا ہے وہ مجھے دو تو ہم کئی دفعہ اپنا بوجھ اٹھاٹا کہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس بوجھ کو ہی انجائے کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے عادی ہو چکے تو اس لئے اپنا اپنے زندگیوں میں دیکھیں کہ کونسی چیزیں ہیں یا کونسی ایسی فکریں پریشانی ہیں جو ہم نے خود سے اپنے اوپر لی ہوئی ہیں ان کو ہم کام کر سکتے ہیں ان کو اتار کر پھینک سکتے ہیں پھر چاہتھی آیت میں لکھا ہے پھر شاگردوں کو تلاش کر لیا تو سات روز وہاں رہے کسی کو یاد ہے کاملیت کا عدد ہے سات روز سات کا ذکر بائبل میں بہت دفع ہے لیکن اگر ننی کو پتا ہوئی ہے کسی کو پتا ہے تو میری ہیلپ کر سکتا ہے تو یہ نا یہ وہ سات روز تک وہاں رہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ شاگردوں کو تلاش کر لیا تو سات روز وہاں رہے انہوں نے روح کی مارفور پالو سے کہا کہ یاروشلم میں قدم نہ رکھنا اب اس بات کو ذرا دھیان سے دیکھے سمجھیں ادھر روح کی مارفت جو کہا یہ لوگوں کی اپنی انٹرپٹیشن ہو سکتی ہے کیونکہ آگے جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ روح نے تو منع نہیں کیا روح نے یہ بتایا کہ پالوز کے لیے کیا ہیں آگے مشکلات ہیں جیسے کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو یہ لوگوں کی اپنی جو وہاں کے اس وقت کے شاگرد یا اس کے ساتھ لوگ تھے ان کی انٹرپٹیشن تھی یا ان کی تشریح ہو سکتی ہے کہ خداون نے تو انہیں اگاہ کیا تھا کہ پالوز سرسول پر کیا ہو رہی ہیں مشکلات ہو رہی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر لکھا ہے کہ روح کی مارفت پالوز سے کہا کہ یاروشلم میں قدم نہ رکھنا تو یاروشلم میں قدم نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں کہ پالوز سرسول وہاں گیا پالوز اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو روح کی مارفت جو کلام ہوا وہ یہ تھا کہ پالوز سرسول پر جو مصیبتے آنے والی وہ ایک قسم کی وارننگ تھی تو لیکن اس کی انٹرپٹیشن انہیں اس طرح کی ہے کہ یاروشلم میں قدم نہ رکھنا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آگے جا کے پالوز نے وہاں پہ قدم رکھا اور وہ وہاں گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کیونکہ آگے اس کی ساری ایکسپلینیشن ملتی آگے ایک نبی جو آکے بتاتا ہے ہاتھ باندھ کے کہ بھئی پالوز سرسول پر مشکلات آنے والی تو یہ روح کی معرفت یہ ان کو اگائی ہوئی تھی کہ پالوز سرسول پر یاروشلم میں کیا ہوگئے مشکلات آنگی تو اس کے بعد کہہ لکھا ہے اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانا ہوئے اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے تو کیا ہے کہ پورے یعنی کہ پول ادعود اس نے دیکھیں ادھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بچوں بیویوں بچوں سمیت وہ شہر کے باہر تک پہنچایا یعنی کہ انہوں نے جو خدمت کرتے ہیں ان کی پورے پورا خاندان ان کی مدد اور ان کی کمک کر رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پول ادعود جب موسیٰ جو تھا موسیٰ جو تھا وہ اسرائیلیوں کو جب مصر سے نیکل لے کر نکلا تو جو حیردس بادشاہ جو تھا اس نے اس کو بہت سارے آپشن دیئے اس نے کہا تو اپنا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ جا تو اس نے کہا کہ ہمیں جانے دے تاکہ ہم اپنے خدا باپ کی عبادت کر سکیں تو فیرون نے کیا کہا اس کو کہ ٹھیک ہے تو نے جانا تو پہلے تو مانتا نہیں تھا اس کے جانے کے لئے پھر اس نے کہا کہ تو اپنے مردوں کو لے جا اور اپنی عورتوں اور بچوں کو ادھر ہی چھوڑ جا اور اس نے اور بہت سارے اس کو آپشن دیئے جانوروں کو چھوڑ جا تو لیکن موسیٰ کے بارے میں ہم پڑھتے اس نے کیا کہا موسیٰ نے کیا کہا تھا فیرون سے جب اس نے کہا کہ تو اپنے بیوی بچوں کو ادھر چھوڑ دے تو اپنے آدمیوں کو لے کر چلا جا اور اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لئے تو موسیٰ نے کہا ہم یہاں پر ایک خور بھی نہیں چھوڑ کر جائیں کیا یاد ہے نہیں کسی کو موسیٰ نے کہا کہ ہم یہاں ایک خور بھی نہیں چھوڑ کر جائیں میں یہاں ایک خور بھی نہیں چھوڑ کر جائیں بیوی بچے جانور ہر چیز جو ہماری ہے وہ ساتھ لے کر جائیں تو یہ اس طرح کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ فیملیوں میں ہونی چاہیے کہ ہمارے بیوی بچوں کے سمیت ہم خدا ان کی خدمت کریں اور خدا ان کے کام میں لگے رہیں اور اس کے آدموں کی کمک کریں تو ہم یہ دیکھتے ہے کہ یہاں پہ بیوی بچوں سمیت انہوں نے کیا کیا ہم شہر کے باہر تک پہنچا یعنی کہ پوری پوری فیملی جو تھی مطلب یہ نہیں کہ صرف اسبنڈ یا یہ نہیں کہ صرف بچے ایسا نہیں تھا پوری پوری فیملی جو ہے وہ کمک کرتی تھی خدا کے کام میں اور کلام میں مشغول تھی تو ہمیں اگر ہماری فیملی میں کوئی دویویجن ہے تو ہمیں خدا کے آگے رکھنا چاہیے یہ برڈن یا بوجھ نہیں بنانا جیسے کہ ہم نے سنا پڑا بلکہ یہ بوجھ بھی خدا کو دینا چاہیے اور اس کے لئے دعا کرنی چاہیے تا کہ خدا ہم بریک تو لائے ہماری پوری فیملی ہمارا پورا خامدان ہسمن وائف اور بچے وہ خدا ان کے جلال جتنے بھی آپ کے فیملی نمبر ہیں سار خدا کے جلال کے لئے خدا کے کام کے لئے کیا ہوں استعمال ہوں تو اور پھر وہ لکھتا کہ ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یعنی کہ ان کو اب دکھئے غیر قومیں جو ہیں وہ ایک عورت نے لکھا ایک عورت نے کہا تھا مسی یسو سے کہ وہ سامری عورت تھی یسو نے اسے کہا تھا اے عورت میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جو نہ وہ حقل کی طرف دعا کر گئے بلکہ خدا ایسے پرستار ڈونتا ہے جو چاہی سے پرستش کریں گے یعنی کہ ابھی غیر قومیں جو ہیں کسی ایک ڈیریکشن کی طرف یوہدی ایک حقل کے جس طرف حقل تھی ادھر مو کر کے دعا کرتے ہیں جو دیوار گریہ میں کبھی دیکھے تو ایسے ایسے کر کے وہ دعا کر رہے ہوتے دیوار کی طرف مو کر دعا کرتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی کعبے کی طرف دعا کرتے مو کر دعا کرتے ہیں لیکن خدا یس مسیح میں ہم ازاد ہم کسی طرف بھی کسی ڈیریکشن میں کہیں پہ بھی دعا کر سکتے مسیح یس نے ہمیں بہت یعنی ایک قسم کا شریعت کا جو بوجھ تھا اور شریعت کی لکھا کہ شریعت کی وہ دستویز جو ہمارے خلاف تھی یس نے کیا کہ اسے سلیپ پر جڑ کر اس کا بھرملا تماشا بنایا تحقیلوں سے جڑ کر تو جو چیزیں جن کی ہمیں مطلب ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری نہیں تھی ان کو یس نے ہمارے سے علیدہ کر دیا تو وہ پتہ نہیں آئی تگر کہ ہم اگر اس کو پڑ سکیں تو اگر کسی کو مل جائے تب بھی اچھا ہے جہاں مسیح نے مسیح سنے کہا تھا کہ نہ تو وہ حیکل کی طرف اس طرح کر کے کچھ لکھ ہے کہ خدا ایسے پرستار دونتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کریں اے عورت میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے خیال کسی کو یاد ہے میں کیا کہ رہوں یہ ورس پڑی تو ہے لیکن میں نے پرانے اہد نامے میں پڑی ہے نئے اہد نامے کا مجھے نہیں پتا اگر کسی کو پتا تو بتا دیں میں پڑ دیتا ہوں یہ یونہ کی انجیل نکالیں جہاں پہ خدا وہ عورت کے ساتھ بات کرتے ہیں سامری عورت کے ساتھ اوکی 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 چار باب اس کی بات شاید بیسویں آیت سے آپ کو کئی مل سکتا ہے بیس شاید سکتا بیس چار باب اس بیس آیت آنج آرہت آنج 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 اگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باب کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باب اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونتا ہے خدا روح ہے عورت نے اس سے کہا اے خدا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یرشلم میں ہے یسو نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کروگے اور نہ یرشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو اور ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش رو اور سچائی سے کریں گے آمین آمین کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا نے ہمیں ایک ڈائریکشن کی طرف ایک بلڈنگ کی طرف یا ایک شہر کی طرف مو کر کے عبادت یا دعا کرنے جو ایک رسم تھی یا ایک غیر ضروری کوئی عمل تھا جس سے ہماری روحانی کوئی ترقی نہیں ہے خدا ہم دی سمسی نے اس کو بلکل ختم کر دیا اس نے کی طرف مو کر دعا کریں گے بلکہ خدا ایسے پرستہ ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ کسی وقت بھی کسی جگہ پہ بھی کسی ڈائریکشن میں بھی مسیحوں کو یہ ازادی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی دعا کر سکتے ہیں تو بڑی خوبصورت ہے ازادی خدا یسماسی نے لکھا کے پاس جس سے بیٹا ازاد کرے گا درحقیقت وہی ازاد ہوگا یہ بات یاد آپ کو جس سے بیٹا ازاد کرے گا درحقیقت جس سے خدا یسماسی ازاد کرتا ہے وہی درحقیقت ازاد ہوتا تو یہ ازادی کا ایک ایلیمنٹ ہے ہم کسی بھی ترمو کر دعا کر سکتے یہ بھی یسو میں ہمیں ازاد ملتی تو ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس کے بیٹے خدا یسماسی کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اسی وقت گھٹنے ٹیک کر سمندر کے کنارے انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی کوئی مطلب آپ کو کوئی مو ہاتھ اور اس طرح کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو نہیں دونہ بڑی تیاری کرنی بس ہمارا دل تیار ہونا چاہیے کسی وقت بھی خدا کا پاک دعا دعا کے لیے اُبھار سکتا ہے اور ہماری دعائیں منتے جو ہے اس پر کان دھر سکتا ہے تو کیا لکھ ہے کہ ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑے پر وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے آمین تو اور ہم ستوی آیت میں اور ہم سور کا سفر تمام کر پتلمیس میں پہنچے اور بھائیں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریہ میں آئے اور فلپس مببشر کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے تو یاد رکھے یہ فلپس فلپس کون تھا جو مدد کر سکے کام میں ان کی مدد کر سکے فلپس وہ ہے ان ساتوں میں سے تھا اور فلپس وہ ہے جو جس نے حبشی جو کھوجا جو تھا اس کے ساتھ کلام کیا تھا یہ ساری بات ہیں میں آپ کو یاد دلا رہا رہا ہوں پیچھے ہم نے عمال کی کتاب میں ہی پڑھا تو فلپس اس کو یہ آکر ملے ہیں اور یہ مبشر ہے یہ دیکھیں مبشر کی خدمت جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ بشارت کا کام کرنا جس کو ہم ایوینجلسٹ بولتے ہیں کچھ کو خدا نے پاسٹر ہونے چنہے کچھ خدا نے مبشر ہونے چنہے کچھ کو خدا نے اور اس طرح چنہے ہوا ہماری خدمت کیا ہے اور خدا ہم سے کیا کام لینا چاہتا تو فلپس کے بارے میں بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ وہ مبشر تھا مبشر کا جیسے حبشی خوجہ کے ساتھ اس نے کلام کیا وہ جا رہا تھا اور اس نے دیکھا حبشی خوجہ جو ہے یہ ساہ نبی کا صحیفہ جو 53 چیپٹر وہ پڑھ رہا تھا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے ہماری بد کرداریوں کی خاطر پچلا گیا اس طرح کا ایک صحیفہ ہے وہ پڑھ رہا تھا اور فلپس نے بھاگ کر اس کے ساتھ ہو لیا اور اس نے کہ جو کچھ تو پڑھتا ہے کیا اس کو سمجھتا بھی ہے اب یاد رکھیں کہ اس کے پاس نیا عید نامہ نہیں تھا نہ اس کے پاس مطی کی انجیل تھی نہ اس کے پاس یوہنہ کی انجیل تھی نہ مارکس کی انجیل تھی نہ لوکا کی انجیل تھی یہ چاروں انجیلوں میں سے اس وقت تک کبھی لکھی نہیں بشارت کی جو ایک خبر جو تھی وہ حبشی خوجہ کو دی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانا اہدنامہ ہے وہ یسو کی خوش خبری سے بھرا ہو ہے دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے یاد ہے نا اور وہ جو ڈیکن تھے اور پولوس رسول ان کے پاس کوٹ کرنے کے لئے ان کے پاس بولنے کے لئے نیا اہدنامہ نہیں تھا یاد رکھ اس بات کو انہوں نے یسو کی منادی پرانے اہدنامہ میں سے کی اور بڑی خوبصورتی سے اس اتنی خوبصورتی سے کہ پورے شہر جو ہیں پوری کی پوری ایریاز جو تھے یسو کو قبول کرتے چلے جاتے تھے تو فلپس وہ ان مبشروں میں سے ہے جن کے پاس چاروں انجیلوں میں سے کوئی انجیل نہیں تھی لیکن اس نے پرانے اہدنامہ میں سے یہ ثابت کیا کہ یسو ہی خدا ہند ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فلپس کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے آگے لکھا اس کی چار کماری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں یہ بڑی خوشی کی اور بڑے کسی بھی پیرنٹس کے لئے بڑے عزاز کی بات ہوگی اگر اس کے بچے خدا ان کی خدمت میں اگر اس کے بچے ان کے اندر خدا کا خوف اور ڈار ہے آپ کو پتا کہ جوانی جو ہے اس میں بہت مشکل ہے کہ خدا کی خدمت کرے خدا کی طرف رہا گا وہ مشکل کام ہوتا ہے تو مبشش جو فلپس ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ چار بیٹیاں چاروں کی چارے ہی کیا ہے خدمت میں چاروں کی چارے کیا کرتی ہیں نبوت کرتی تھی تو بچوں کے لئے پولوس رزل نے پھر آگے جا کے ایک دفعہ لکھا خطوں میں بھی نبوت کی آرزو رکھو نبوت کرنے کی آرزو رکھو کا مطلب ہے کہ ہم سب کو ایک امید اور ایک خواہش ہونی چاہیے کہ خدا ہمارے ذریعے سے کلام کرے تو ہم دیکھتے ہے کہ مبشر جو فلپس ہے اس کو یہ استحقاق ہے اس کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ اس کی چاروں بیٹیاں جو ہیں وہ کیا کرتی تھی نبوت کرتی تھی نبوت کا مطلب ہے کہ خدا کی باتیں اور آنے نبوتی کلام اور خدا اپنے کلام سے ان کو برے اور ان کو اپنے جلال کے لئے استعمال کرے تو اور اس کے بعد دسویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اکبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باند کر کہا رول قدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یرشلم میں اسی طرح باندیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے تو جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یرشلم کو نہ آجائے اب دیکھیں ایک اور جو نبی ہے اس کا نام کہ اکبس نام نبی ہے اس نے پولوس رسول کا پٹکا لیا اور اس نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں جو تھے پولوس رسول کے پٹکے کے ساتھ باندھے باندھ کر اس نے کہا جس شخص کا بھی یہ پٹکا ہے اس کو جو ہیں وہ یرشلم میں جو یہودی ہیں وہ اس طرح باندھیں گے تو اب پہلے جو ہم نے پروفیسی یا نبوت ہوا تھا کلام ہوا تھا وہ بھی اسی طرح تھا کہ یرشلم میں پولوس رسول کے ساتھ کیا ہوگا مسیبتیں اور اس پر آزار بارمی آیت میں جب یہ سنا تو ہم نے یہ ہم کون ہے ہم نے وہاں کے لوگوں سے اس کی منت کی کہ یرشلم کو نہ جائے کوئی بھی مائک کھول کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہم کون بات کر رہے در پالوس رسول اور ان کے شاگد جو ان کے ساتھ ان کے ہیں ہم سفر تھے پالوس کو تو وہ کہہ رہے نا وہ پالوس کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی منت کر رہے کہ تو یہ ہم جہاں جہاں لفظ ہم نے ہوا ہے نا ہم وہ ہے وہ عمال کی کتاب کا مصنف ہے جس کو جو لوکا کی کتاب کا مصنف ہے لوکا کی انجیل جس نے لکھی ہے اس ہی نے عمال کی کتاب بھی لکھی ہے اب سمجھ ہے بات کی ہاں جہاں بھی لفظ ہم یوز ہے وہاں ایکچلی لوکا بات کر رہا ہے جو رائٹر ہے اس کتاب کا پالوس رسول کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے اس کا ہم خدمت تھا لیکن وہ رائٹر تھا اور اس نے ہی رسول کی ساتھ سوانی زندگی جو لکھی اور جس کو ہم عمال کی کتاب کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لکا کی انجیل اور عمال کی کتاب جو ہے کا رائٹر اور مصنف ایک ہی ہے اگر آپ اور جاننا چاہیں تو لکا کی انجیل کا پہلا چپٹر اس کی پہلی آیت پڑے اور عمال کی کتاب کا پہلا چپٹر اس کی پہلی آیت پڑے آپ کو میں انٹرڈیکشن پتہ چل جائے گا آپ نے بتایا تھا میں کا یاد آگیا میں نہیں پڑھا تھا آپ نے بتایا تھا آہ تو آہ پڑھو اس کے عمال کی کتاب کا پہلا چپٹر کی اس کی پہلی آیت پہلے 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 لکا پڑھنے لگی پہلے لکا پڑھ لکا چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقعہ ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے شروع سے خود دیکھنے والے اکلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچ آیا اس لیے اے موزس تیفلس میں نے بھی ناصف جانا پہلے چپٹر کی پہلے آیت میں پڑھ ادھر ہم نے تھفلس کو اس نے کس کو لکھا اے تھفلس کا نا اس نے تھفلس کو لکھا ہے لکا کے انجیل اب ادھر پڑھیں یہ کس کو لکھ رہا اے تھفلس میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جنہیں اس نے چنا تھا رل قدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا تو ادھر بھی ہم یہ پڑھتے کہ اے تھفلس میں نے پہلا رسالہ پہلا رسالہ کون سا تھا لکا کے انجیل اے تھفلس میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف بیان میں تصنیف کیا جو یسو شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا پہلا رسالہ تھفلس کو ہی لکھا گیا تھا اور وہ تھا لکا کی انجیل یہ دوسرا بھی اس نے تھفلس کو لکھا ہے اچھا تو اب ہم سمجھ آئی کہ جہاں پہ ہم لفظ ہم یوز ہو ہے عمال کی کتاب میں وہ ایکچولی جو اس کا لکھنے والا ہے جس کو ہم لکا کے نام سے جانتے ہیں وہ ادھر وہ بات کر رہا ہے وہ خود بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو مگر پالوس نے جواب دیا کہ تم کیا چاہتے کیا کرتے ہو کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو میں تو یرشلم میں خدا یسو کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ منے کو بھی تیار ہوں ٹھیک ہے تو باتیں تو بہت سار ہی اب میں کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں کتنی کتنی دیر اور کر سکتے ہے بیگم پندرہ منٹ پوچھ پندرہ منٹ اور چلے پھر پھر تھوڑا سا جلدی وائنڈ اپ کرنا پڑے گیا تو پولوس رسول کہتا ہے کہ تم کیوں مجھے میرا دل توڑتے ہو یا مجھے اداس کرتے ہو تو اس میں ایک محبت کا نظر آتا ہے خدا خدا کے خادم کے لیے پولوس رسول کے لیے وہاں کی کلیسیہیں جو لوگ اس سے پیار کرتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح اس پر تکلیف ہیں یہ ہماری جسمانی اور ہماری انسانی ایک جبیلت اور خواہش ہے کہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان پر کوئی تکلیف نہ آئے لیکن پولوس رسول کی خدمت کا میار یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کیوں میں تو یرشلم میں خدا یسو کے نام پر نہ صرف باندے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہو یہ ہے کمیٹمنٹ کا ایک لیول اور اس کی کالنگ جو تھی اس کا ایک درجہ ہے کہ اس کو نہ اپنی باندے جانے کا خوف ہے اور نہ اپنے مرنے کا خوف ہے کئی دفعہ ہماری خدمت میں ہمارے اپنے ہی لوگ جن کو ہم پیار کرتے ہیں وہ ہی ہماری خدمت میں رکھاوٹ کا باعث بنتے ہیں اب یہ لوگ جب رو رو کر اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو کمزور کرتے سمجھ رہی نا بات کی کہ اس طرح اس کام کرنے دیتے جو ہم کر سکتے ہیں اس لئے خدا اس مسی نے کہا تھا کہ سارے خاجے ہیں تین طرح کے خاجے خاجوں کا ذکر گیا تھا ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے خدمت کے لیے خوجے بنا لیا یعنی کہ یونکس یونکس کیا ہوتے ہیں جو نہ نا عورت ہے نا مرد ہے یہ خاص قسم کی خدمت ہے یعنی کہ ان کی رشتے ہیں جو دنیا کے رشتے کے تک محدود نہیں ہیں وہ خدا کی خدمت میں زیادہ زور مار سکتے ہیں تو اس لئے بہت سارے یعنی کہ خدا انہی مسی کے پیچھے چلنے والے بہت سارے لوگ کئی محصر طور پر کر سکے کیونکہ یہ رشتے ہمیں کئی دفعہ کمزور کر دیتے ہیں یہ ہمارے تلک ہمارا پیار محبت کا جو رشتہ ہے وہ ہمیں کئی دفعہ کمزور کر دیتا ہے اس لئے پولو سر رسول بھی کہتا ہے کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو میں تو خدا ان کی مرضی ہی پوری ہونا جو ہتا اسی میں برکت ہوتی ہے تو پولو سر خدا ان یسمیسی نے بھی کہا کہ اے باب میری نہیں بلکہ کیا ہو تیری مرضی پوری ہو خدا ان یسمیسی کو بھی اپنی ساری تکلیفیں اور مسیبت جو اس کے لئے آنے والی تھی اس کو نظر آرہی تھی آپ کو یاد ہے نا گت سمنی کے باغ میں اور ایک جگہ پہ خدا ان یسمیسی نے بار بار ذکر کیا کہ ہم یرشلم کو جاتے ہیں تاکہ ابن آدم غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے اور بہت سے دکھ اٹھا ہے خدا ان یسمیسی کو جیسے ایک پکچر چلتی ہے ہمارے آگے کو فلم چال رہی ہے اپنے دکھوں کا سارا علم تھا اور سب کچھ اس کے سامنے اس کو نظر آ رہا تھا لیکن اس کی calling اتنی ہائر تھی کہ وہ یہ دکھ اور تکلیف جو ہے اس کو اپنا مقصد میں آگے بڑھنے سے روک نہیں سکیں اب جو نبی تھا اس نے آ کر اس کو بتایا کہ جس کا یہ پٹکا ہے اس کو باندھ کر یرشلم میں باندھ لیا جائے گا اس کو باندھ کر لے جائیں لیکن اس کی calling اتنی ہائی ایت کہ میں یسو کے لئے باندھ نے کیا مرنے تک بھی تیار ہو تو اس طرح کی calling ہو تو ہمارے جو دکھ اور تکلیفیں ہیں وہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے ان پندرمی آیت میں ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یرشلم کو گئے اور کیسریہ سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد مناصون کپری کو ساتھ لے آئے تاکہ ہم اس کے ہم مہمان ہوں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پندرمی آیت میں لکھا کہ ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یرشلم کو گئے تو یرشلم میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تیاری کرنے پڑے گی انہوں نے یرشلم کی اپنی ایک تیاری ہے یرشلم ایک کالنگ ہے یرشلم خدا کا مقدس شہر ہے جس طرح یرشلم پہاڑوں سے گھرا ہو ہے اسی طرح خدا کی شفقت ہے وہ اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گی یرشلم خدا کے جہاں پہ خدا کی حکل ہے جہاں پہ خدا کی حضوری ہے پاک پھر میں نے کیا لکھا کہ پھر میں نے نئے یرشلم کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ اس نئے یرشلم میں جانے کے لیے ایک تیاری کی ضرورت ہے تو وہ تیاری جو ہے اس دمین پر رہتے ہوئے ہمیں کرنی ہے یرشلم میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے نئے یرشلم میں جانے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے اور تیاری جو ہے وہ ہمیں جو تیار ہوں گے وہ ہی یرشلم کے وارث ہوں گے اور وہ یرشلم میں خدا ان کے تخت کے پاس کھڑے ہوں گے باقی مختلف قسم کی کالنگز ہیں اور میں اس زیادہ اس ڈیٹیل میں وہ اس میں کور کر رہی ہے تو اس ساری ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پندرمی آیت میں لکھا ہے کہ ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا سباب تیار کر رکھ کے یرشلم کو گئے بغیر تیاری کے یرشلم کو کوئی نہیں جا سکتا یاد رکھ تو تیاری جو ہے ابھی اس کا وقت ہے اور کیسریہ سے سلمی حیات میں لکھا اور کیسریہ سے بھی بعض شگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شگرد مناصون کپری کو ساتھ لے آئے تاکہ ہم اس کے ہاں مہمان جب ہم یرشلم پہنچے تو بھائی بڑی خوشی بزرگ وہاں تھے اور یعقوب جو تھا یہ میرے خیال ہے کہ میں غلط نہیں تو یہ ان بارہ شگرد میں سے تھا یا مسیح یسو کے بھائیوں میں سے بھی تھا ایک یعقوب تو برحل میں اس میں بھی ابھی نہیں جاتا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تو وہ لکھا کہ یعقوب کے پاس گیا اور بہت بزرگ وہاں حاضر تھے اس نے انہیں اسلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدم سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا اپولوس اپنی کہانی اس کو بتا رہا یعقوب کو انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی پھر اس نے کہا اے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہ ایہودیوں میں ہزار آدمی ایمان لیا ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سر گرم ہیں اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تُو غیر قوموں میں رہنے والے سب ایہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے پھر میں آلرڈی ایک غلط قسم کا پروپو گنڈا جو تھا وہ یرشلم میں کر دیا گیا گیا کہ یہ تو موسیٰ شریعت سے لوگوں کو کیا کرتا ہے بھٹکاتا ہے یا اسے جدا کرتا ہے پس کیا کیا جائے لوگ ضرور سنیں گے کہ تُو آیا ہے اس لیے جو ہم تُس سے کہتے ہیں ہمارے چار آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر تاکہ وہ سرمن وائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی یا ان کی کچھ اصل نہیں بلکہ تُو خود بھی شریعت پر عمل کر درستی سے چلتا ہے تو ادھر سرمن وائنہ کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو شاید آجز کرنا یا انہوں نے کوئی منت مانی ہوئی ہے تو پہلوس رسول نے کہ جب سرمن وائے گا تو وہ سمجھیں گے کہ تو تو مطلب تو نے کوئی ایسی غلط تعلیم موسوی شریعت کے خلاف نہیں دی ہے تو اور مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت اور لہو اور گلہ گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تو ان سب اس پر پولوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے حیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے پلوس رسول کیا کرتا ہے کہ وہ حیکل میں بھی داخل ہوا اور اس نے یرشلم میں بھی آیا اگرچہ اس کو پتا تھا کہ ساری مصیبتیں اس پر آنے والی آگے ساتھ دن پورے ہونے تھے تو آسیا کے یہودیوں نے اسے حیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں ہلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ اے اسرائیلیو مدد کر یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی حیکل میں لاکر اس پاک مقام کو نا پاک کیا تو دیکھیں ادھر پھر ایک بلواہ ہو گیا ہے لوگ کٹے ہو گئے ہیں اس کو مارنے کے لئے اور کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ترفیمس افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا اسی کی بابت انہوں نے کیال کیا کہ پاولوس اسے حیکل میں لے آیا اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پاولوس کو پکڑ کر حیکل سے باہر گسیٹ کر لے گئے اور فوراں دروازے بند کر لیے جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یرشل میں کھل بلی پڑ گئی وہ اسی دم سپاہیوں اور صوبہ داروں وہ لے کر ان کے پاس نیچے دوڑا آیا اور وہ پلٹن کے سردار اور سپاہیوں کو دے کر پلوس کی مار پیٹ سے باز آئے اس پر پلٹن کے سردار نے ازدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور دو زنجیروں سے باننے کا حکم دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ وہ بات پوری ہوئی جو اکبس نامی نبی نے کی تھی کہ پلوس کو اس طرح باندیں گے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات پوری ہو رہی ہے انہوں نے دو زنجیروں سے باننے کو حکم دیا اور پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا بیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ پھر جب حلڑ کے سواب سے کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعہ میں لے جب سیڑھیوں پر پہنچا تو بیڑ کی زبردستی کے سواب سے اسپائیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کی بیڑ یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی اس کا کام تمام کا سینٹیف سوی آیت میں لکھا کہ جب پولوز کو قلعہ کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں اس نے کہا تو یونانی جانتا ہے کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے چار ہزار آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا پولوز نے کہا میں یہودی آدمی کلکیا کے مشہور شہر ترسس کا بشند ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے جب اس نے اسے اجازت دی تو پولوز نے سیڑوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے کیا ہاتھ کا اشارہ کیا اور جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبال میں یوں بھولنے لگا اب ایک ہلڑ مچا ہوا ہے پولوز رسول کو مارنا چاہتے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور خدا نے اس سارے ہلڑ میں اس کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ کلام کر سکے اس بات کو ذرا دھیان سے اس کو سمی نہیں کی کوشش کریں کہ پولوس رسول کے اردگیر لوگ اس کو مارنے کے لیے جمع ہیں اور خدا نے ایک انتظام کر دیا ہے تاکہ پولوس رسول ان کے ساتھ کلام کر سکے اور یہ سکھی منادی اتنے ایک ہلڑ جب کٹھا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو بات کرنے کا موقع مل جائے اور پولوس رسول کو اور کیا چاہیے اس کی تو روحہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اس کو لوگ ملے اور وہ کلام کرنا شروع کر دے اور چاہے اس کے لئے اس کو اپنی مار کھانی پڑے یا کوئی قیمت پہ کرنا پڑے ادھر اس کو یہ سارا ہلڑ کٹھا کرنے کے لئے ایک مجمع کٹھا کرنے کے لئے اس کو مار پڑی ادھر لوگوں نے زود و کوب کیا اس کو لیکن اس کے عوض خدا نے اس کے لئے ایک ایسا دروازہ کھولا جس کے وسیلے سے وہ پتہ نہیں کتنے ہو سوک ہزاروں لوگ ہو یا ہنڈرز نمبر کا نہیں پتہ لیکن یہ پتہ ہے کہ پورا شہر ہی کٹھا ہو گیا تھا اور وہ سیڈیو میں کھڑا ہو کر اس نے کیا کیا اب خدا کا انتظام یہ ہے جو اس کو مارنے والے ہیں وہ جیسے اس نے اشارہ کیا ان کو چپ کر گئے اور کیا لکھا آخری آیت میں پڑھے چولیس بھی آیت میں جب اس نے اسے اجازت دی تو پولوس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا کہ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ اس نے کیا بات کی تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جب خدا خدمت دیتا ہے خدا دیتا خدا دلیری کی روح دیتا اور خدا موقع مہیا کرتا تو نشاء لگ ٹائم بھی ہو گیا خدا آپ سب اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اگر کسی کا سوال ہے تو پانچ منٹ دو چار منٹ ہم اس میں گزار سکتے تو بات کرنا چاہے تو کر سکتے مائک اوپن کریں اور بات کریں میں کروں گی کہ یہاں پر مطلب آپ نے بتایا کہ جیسے ولود کے ساتھ تو جب ہم اپنی روحانی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں اماندار بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں پھر یہ کہ اپنا خداوند کے ساتھ جو رشتہ اس کو دیکھ نا چاہیے بنسبت کہ دوسروں کو بھی مطلب کریں کہ اگر ہمیں یہ مل رہی ہے برکت تو ہم اس کو بھی برکت دلوا دیں یہ آپ کے کہنے کا مطلب تھا نا آپ کا مائک بند ہے مامو بیٹے کون سی بات کون سی ورس پہ بات کر رہے مامو یہ کہ جہا سو سمان اتار نا پڑتا ہے تو آپ نے ایک explain کرنے کا طریقہ ہے مطلب مجھے سمان اتارنے کی بات ہے بوجھ ہوتا سمان کیا ہے ایک بوجھ ہے نہیں تو کئی دفعہ کچھ ایسے بوجھ ہیں جو ہم غیر ضروری ایک تو ایسے وہ ہیں جو جن کی ضرورت ہے میں یا جو خدا نے ہمارے لئے مقرر کیا ہوں کہ جب ہم اپنی روحانی زندگی میں اگر چل رہے ہیں تو اگر کوئی ہمارا بہن بھائی ہے تو وہ خدا وند کی مرضی نہیں جب تک خدا وند ہمیں کلام نہیں کرے کہ اس کے لئے مطلب ایسے کرو اس کو ساتھ لے کے تب تک ہمیں نہیں مطلب کرنا چاہیے ہمارا پتہ نہیں بس میں پوچھ ہم میں لیٹ می ایکس پلین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے یا جیسے فرینڈز ہیں فر اگزیمپل جو مجھے پیچھے کو گھر کھینچ رہے ہیں جب بھی میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں اپنی روحانی جو ترقی جو وہ وہ میری رک جاتی ہے میں ان سے کنارہ کشی کروں تو زیادہ اچھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا کچھ ایسے رشتے ناتے کچھ ایسے یار دوست ہیں جو ہمیں بہت بساند ہوتے ہیں جو جو ہمارے بچ بین کے فار اگزیمپل دو تو مجھے یاد ہے جب میں کوئیت سے واپس گیا پاکستان تو میرے یار دوست شراب شروع پینے والے تھے تو ان سے میری رو جو سہنا جب میں نے توبہ کی تو میری رو نے ڈسٹراب ہونا شروع ہوئی آپ کو بات سمجھا رہی میں کیا کروں تو کچھ ایسے تلقات رشتے ناتے ہیں جو ہمیں روحانی ترقی کو روکتے ہیں وہ بوجھ بن جاتے ہیں ان سے ہمیں کنارہ کشی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ان سے ہیٹ کرنی چاہیے مطلب ان کے ساتھ ایک جو لیزر ٹائم ہوتا ہے وہ گزارنے سے آوائیڈ کرنا چاہیے کچھ ایسے رشتے ہیں اب husband wife ہے وہ تو ایک دفعہ جڑ گئے ہیں تو جڑ گئے ان ستے نہیں ہم جدا ہو سکتے نہیں اور اس طرح کے کچھ رشتے ناتے جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر ہمیشہ destructive ہو جاتے ہیں ایک روحانی جو element ہے یا جب بھی میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو مجھے دوسروں کی بدخوئییں کرنے پر مجھے بھی اقصاد دیتا ہے اور میں اپنی روحانی touch کو دیتا ہوں تو مجھے ایسی کمپنی کو آوائیڈ کرنا چاہیے مطلب ان کے ساتھ زیادہ گھوڑ یا زیادہ وہ نہیں مطلب ایک احادیہ ہے کہ آپ ان کے لئے دعا کریں ان کی بات سنیں ان کے لئے برکت کا باعث بنیں اور آگے موک کریں ایک ہوتا ہے کہ ہم ان کے مزہ لینا شروع کر دیتے ہیں کسی بات میں جس طرح کی گفت گو جس طرح کی کام وہ کرتے ہیں ان میں ہم بھی گھل مل جائیں تو پھر وہ ہمارے لئے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں تو ان کو ان کی لیمٹ پر رکھنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہے کہ ابراہام لوت سے جدا ہو گیا لیکن لوت کی فکر نہیں اس نے چھوڑی کیونکہ جب صدوم اور امورہ پر آگ یاد ہے یہ بات ہے لوت سے جدا ضرور ہو گیا لیکن لوت کی فکر اس نے نہیں چھوڑی اس کے دعا کرنا نہیں چھوڑی اس ہی یہ بات یہ بات یاد وفا میں نے بات کا جواب دیا ہاں جی مامو جی سمجھ آگی thank you اور بھی سبا کسی کا کوئی اور پسٹن ہے اچھا مامو پوچھ رہے میہ کو بھی ویلکم کرتے ہیں میہ کیا حال ہے پریز دلوڑ بھی پریز دلوڑ بھی بھی پریز پریز گو پر سشیلہ کا کیا حال ہے سشیلہ کو آدھار پریز آدھار چیز اور کون رہگ سبا بھی 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 بات کریں پیانا اماندیب کو بھی ویلکم کرتے ہیں نیدہ کو آواز آ رہی ہے جی ماں نیدہ سمجھ آئی کچھ جی تینکیو میں نے آپ کو میسیج کی چلے ٹھیک ہے پھر ہے God bless you all سب کو بڑے سارے بڑے سمجھ دار بچے سب کو اچھی سمجھ آگئی ہے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں خدا ان کے خلام کے لئے اور اب میں آخر میں چھوٹی سی دعا کرتا ہوں اگر ابھی بھی کوئی کوئی قویسٹن ہے تو ایک منٹ اور میں انتظار کر سکتا ہوں ہم لوگ بات کر سکتے ہیں کھاکے کو آواز آ رہی ہے کھاکا سو گیا کہ جاگتا ہے نہیں جاگ رہے ہیں سنوے ہیں جاگنے ہیں جاگنے ہیں جاگنے ہیں ہلو ہاں ہاں میں کہا تاہر تو بڑی گال ہے بڑی ہے پھر ہاں 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 چلیں ٹھیک ہے پریئر کرتے ہیں جی خدا اللہ آپ سب کو برکت دے خدا اند قوموں کے خدا انتوں کے رب ترہ شکر کرتے ہیں تو اپنا کلام نازل فرما کر شفاہ دیتا ہے خدا اند تیری تمام مہربانیوں کے لئے ترہ شکر کرتے ہیں خدا اند باپ اس کلام پر تیری مہر ہو باپ اسمانی ہماری مدد کرتا کہ خدا اند تیرے کلام کے انسار اپنے جیون کو اپنی زندگیوں کو گزار سکیں خدا اند ترہ شکر کرتے ہیں تمام مہربانیوں کے لئے سے اندرستی کے لئے خدا اند روز بروز جو تو ہمیں موکے مہیا کرتا ہے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اب آپ ہم ترہ شکریہ دا کرتے ہیں thank you father bless oh god خدا اند ترہ شکر کرتے ہیں انٹی مہندر کے لئے خدا اند ترہ شکر کرتے ہیں اب آپ یسو کے نام میں اس سردر کو ہم دفع ہونے کا حکم دیتے ہیں we rebuke this sickness in the name of jesus یسو کے نام سے دفع ہو یہ سردر خدا اند ترہ شکر کرتے ہیں تری بندی کو خدا اند صحت اندرستی دے اپنے جلال کے لئے خدا اند اپنے کام کے لئے استعمال کرتا رہے کہ خاندان کو برکت دے با thank you father خدا اند ہم ترہ شکر کرتے ہیں اسے ساری برکتوں مہربانیوں کے لئے ان خاندانوں کو ان فیملیز کو خدا اند ترے حضور پیش کرتے ہیں ترے بیٹے یسو کے خون میں چھپا کر خدا اند ترہ شکر کرتے ہیں ترے حوالے کرتے ہیں رانی اور اس کے بچوں کے لئے تری برکت اور سلام تھی گئی دوا کرتے ہیں باپ وفا کے لئے اس کے اسبنڈ کے لئے ملاس کے لئے ڈیڈی کے لئے خدا اند ہم ترہ شکر کرتے ہیں باپ مہربانی کا رہا ہے باپ وفا کو اور گہرے میں لے کر جائے خدا اند اپنی حدرت کے ساتھ خدا اند اپنی بچی کو اور گہرے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی طرح خدا اند اللہ ڈو ان فیملی کے لیے تری برکت کی دعا کرتے ہیں اسمعرہ کے لیے خدا ہم تن سے منت کرتے ہیں اس بچی کو چھو برکت دے خدا ہم تراث اندرستی اطاع کر یہ سکھ کے نام سے خدا ہم ساری بیماری کو ساری چسٹ کی پرابلمس کو دفعہ نیکر کرم یہ سکھ کے نام سے دفع ہو خدا ہم ترح شکر کرتے ہیں مکمل شہر سہت اندرستی ہے مائے کے لیے خدا ہم ترح شکر کرتے ہیں اب وہ آپ تری تعریف ہو خدا انہوں نے سارا بوجھ خدا انہوں نے اپنی بچ کیا اپنے اوپر لے اس کو تسلی دے خدا انہوں نے تسلی کا اقلاق کرتا خدا انہوں نے اسی لئے طرح سباؤں اس کے حسابنڈ اس کے بچوں کے لئے خدا انہوں نے شکر کرتے خدا انہوں نے اس خاندان پر خدا انہوں نے خوشی اور شادمانی کی روح ہےTHE خدا انہوں instance انہوں نے بچوں کے لئے اجتлуч بڑے ترقی کریں اس طرح ارنٹی مہندر کے لئے اور اس کے سارے خاندان کے لئے تیرے شکر کرتے ہیں ندہ کے لئے خدا انس کے بچوں کے لئے سلامتی اور برکت کی دعا کرتے ہیں خدا انہیں زورا اور سورما بنانا ہے بچوں کو خدا انہیں اپنے جلال کے لئے استعمال کرنا پبلیس کا کوئی بار ان کے خاندان کے خلاف جو منصوب ہے وہ کامیاب نا یسو کے نام خدا انہیں امن دیپ اور اس کے خاندان کے لئے تیری برکت کی دعا کرتے ہیں اپنے بیوی اور بچوں کو خدا انہیں یسو کے خون میں چھپا کر رہے باہ کو ترسپت کر رہے جب تک ترے بیٹا یسو نہیں آجاتا کمل طور پر تیار کر رہے تاکہ ہم لے جہر وشلم کے وارث ہو سکے ساری میرے بانیوں کے ایک دبا پھر یاد کرتے جو روز بروز دوئے پر کرتا ہے ترہ شکر یسو کے نام میں اس دعا کو مانتے پا لیتے آمین 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 سالو جی میں شوفار بلا بجان لگا یہ یہ دیکھ رہے ہو یہ ساب لوگ ہن جی ہن جی دیدہ ہے یہ دیدہ ہے ہن جی یہ سینگ ہے آمین 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ